درد اتنا جناب دے چھوڑے آئے دل دے زخمہ جواب دے چھوڑے آئے دکھ سجن سانوں بے حساب دے چھوڑے آئے لوکہ سانوں ترشک دے وچ پاگل دیوانہ نشہیدہ خطاب دے چھوڑے آئے جنہیں ہم بھول جانے لگے جنہیں ہم بھول جانے لگے وہ ہمیں اور بھی یاد آنے لگے مگر دل کو یہ سارے بہانے لگے صاحب کہ اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی تھی کہ ان کے گھر والوں سے ماں نے بھی کہا لیکن ان کا بھی والد صاحب نہیں مانتا تھا اور مارا والد بھی نہیں مانتا تھا لیکن اس نے خود کشی کا ازلی پتہ تب چلا جب اس کی ڈیتھ ہوگی کبرستان میں جاتے ہیں ان کی کبر پہ بیٹھتے ہیں رات دن چلے جاتے ہیں رات ہو دین ہو چوبیش گھنٹوں مگر رات بھی ہو تو ہم نے ادھر جا کے سون جانا ہم نے چار سال اور پانچ مہینے ستاراں دن کی یہ جو آج آپ کو سترہ دن جو اوپر ہے وہ بھی یاد ہے اسلام علیکم نیوز الڈ کے ساتھ میں ہوں میار سلام ناظرین آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص کے ساتھ کروانے جا رہا ہوں جس کی زندگی کی درد بری کہانی اور ایک ایسی دردناک کہانی ہے جس کو سننے کے بعد لوگوں کو بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے ساتھ یہ بیٹھا ہوا شخص کبھی ایک بہت بڑے اور عالی جو کہ سرکاری ادارے میں ملازمت کرتا تھا اور اپنی زندگی بہت ہی اسائش و عرائش کے ساتھ جی رہا تھا لیکن پھر یہ عشق اور محبت کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر تمام اپنی زندگی کی اسائش و عرائشوں کو چھوڑنے کے بعد یہ ظلیل و خوار ہونا شروع ہو جاتا ہے آج جو یہ شخص ہے آج یہ ریلوے سٹیشن پر ریل کی پٹریوں پر اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اگر اس کے علم کی اور اس کے پاس جو کہ نالج کی بات کریں تو اس کے پاس وسیع و ترین علم ہے اور یہ شہر و شاعری کرتا ہے تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں کس شخص کے بعد بھی اتنا نالج ہے آئیے اس شخص کی زندگی کی کہانی جانتے ہیں آج تیرہ سال گزر چکے اس کی محبوبہ کو دنیا سے گئے ہوئے لیکن آج بھی یہ قبرستان میں جا کر اس کی قبر کے اوپر سوتا ہے اور آج بھی اپنی سچی محبت کو یاد کر کے روتا ہے کیا نام ہے آپ کا تاہر شہزاد کیا کام کرتے ہو بس اپنے دل پہلاتے ہیں نشہ کرتے ہیں آپ اچھا خاصا پڑے ہوئے ہو اور آپ نے ایک بہت بڑے اور سرکاری ادارے میں ملازمت بھی کی ہے مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ نشہ کی لط میں کب مبتلا ہوئے تھے نشہ کی میں میں سات آٹھ سال ہو گئے ہیں محبت کیسے ہوئی تھی محبت بس وہ ہمارے مسائد سے سکول جاتی تھی وہ لڑکی لیکن وہ پیدل جاتی تھی ہم بھی سکول جاتے تھے بس ایک دو بر دیکھا پھر ہم نے اس وقت پانچ بہنی کلاس میں پڑتے تھے پھر اپنی والدہ سے ہم نے کہا ہمیں رکشہ لے کے دوسری لڑکی ہیں رکشے پہ جاتی ہیں اس کے لئے لینا چاہتے تھے کہ یہ گار سے پیدل جاتی ہے پھر ہماری والدہ نے ہمیں بڑا مجبور کر کے رکشہ لے کے دیا اپنے والدہ صاحب سے کہہ کے مطلب اس کے لئے آپ نے تمام جو تکلیف ہیں ساری چیزیں آپ نے برداش کی مجھے یہ بتاؤ کہ جب اس کے ساتھ محبت ہوئی تو پھر اس کے بعد اظہار بھی کیا تھا بلکل اظہار کیا تھا سب گاؤں والوں کو پتا تھا سب گاؤں والوں کو اور ان کے گھر والوں کو لیکن کچھ ہمارے گھر والے نہیں مانتے تھے کچھ ان کا نہیں مانتے تھے جو یہ لوگ بہت ہی اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں پڑے لکھے ہوتے ہیں بہت ہی ان کے پاس ویل ایڈوکیٹڈ ہوتے ہیں وہ لوگ اور پھر وہ نشے میں مبتلا ہو جاتے کیا ان سارے ہی نشےیوں کی زندگی کے پاسے منظر میں جو چیزیں ہیں وہ یہ عشق محبت ہے یا پھر اور بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں کسی کو گھر والوں سے کی طرف سے ٹھوکر ملتی ہے کسی کو دوستوں سے کوئی اپنے کیے پہ خود پشتاوا کرتا ہے اور آج آپ ریل کی پٹریوں پر اور کھلے آسمان کے نیچے سونے پر مجبور ہیں تو یہ کیوں ہے صرف ہمیں یہ اپنی دل میں آتا کہ ہم عشق کی سزا کاٹ رہے ہیں کتنے سالوں میں اگر اس نے خود کشی کیا تو ہمیں بھی بھگت نہیں پڑے اس نے خود کشی کی کہ اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی کہ ان کے گھر والوں سے ماں نے بھی کہا لیکن ان کا بھی والد صاحب نہیں مانتا تھا اور مارا والد بھی نہیں مانتا تھا لیکن اس نے خود کشی کا پتا تب چلا جب اس کی ڈت ہوگی پھر اس کے بعد ہم نے نشہ کرنا چڑو کر دی سرکاری سرکاری تیرہ سال سے آپ پھر اس کو کیسے ملتے ہو کہ ہم اس کے قبرستان میں جاتے ہیں ان کی قبر پر بیٹھتے ہیں رات دن چلے جاتے ہیں رات ہو دن ہو چوبی سیکنٹوں مگر رات بھی ہو تو ہم نے ادھر جا کے سن جانا لوگ آپ کو دیوانہ مجنو نہیں کہتے ہیں لوگوں نے تو پھر کئی باتیں بنائی ہوتی ہیں کسی نے دوانہ کہہ دیا کسی نے پر مانہ کہہ دیا تو ہم کہتے ہیں مات پوچھ ہمارے دیوانوں کا پتہ کہاں رہتے ہیں جہاں ملتی ہے جگہ فقیروں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں ہائے ہائے کیا بات ہے کہ انسان تو کیسا نہ صاحب کہ ایک مکھی کو رزق نہیں کھلا سکتا اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ نے ادارے میں جوب کی ہے کتنے سال تک جوب کی ہے ہم نے چار سال اور پانچ مہینے ستارہ دن کی ہے جو لوگوں نے تو اسے کا نام سزا رکھا ہے لیکن محبت کا نام خدا نے دوسرا عبادت رکھا ہے اگر سچی محبت ہونا انسان سے نہ دولت کی گرز ہوتی ہے نہ کسی چیز کی سچی محبت انسانیت کی ہو آج وہ ہمارے گھر والے خود پشتاتے ہیں اسی بات پہ ہی کہ ہماری ماں روتی ہے کسی لئے روتی ہے کہ تو نے ہمارے بیٹے کو لائے دیا کہ یہ دوسری بات کیونکہ ہم اپنی ماں سے بہت پیار کرتے تھے ابھی بھی ہم اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں ہم بلاتی ہے اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کسمت پہ یہ جو انسو ہیں یہ کسمت پہ رونا ہاں جی کسمت پہ آرہا ماں بھی آج خوش نہیں ہے زندگی پہ افسردہ ہیں دکھ لگتا ہے کہ میں یار کس عادت میں مبتلا ہوں کس عادت میں نہ جانے کس گناہ کی سزاکار رہے ہیں کس کی پگڑ میں ہم آگئے ہیں کوئی تھوڑی سی شہر و شہری سناو جو آپ خود لکھتے ہو خود پڑھتے ہو پھر لوگ جو ہیں بڑے گرویدہ ہوتے آپ کے اور آپ سے شہر و شہری یہاں پہ سننے آتے ہیں کہ ہار کی تقدیر اپنی ٹوٹ گئے سپنے اپنے کچھ لوگوں نے برباد کیا کچھ لوٹ گئے اپنے ہم اکثر دیر تک چاند کی طرف دیکھتے رہتے ہیں شاید ان کی بھی نگاہیں چاند کو دیکھ رہی ہوں نظر جکی تو حیاء بن گئی نظر اٹھی تو دوا بن گئی نگاہ ترچھی ہو تو دا بن گئی نگاہ ملاکہ چرائی تو قضا بن گئی ہمیں کو بتائے کہ خدا نے بوکا اٹھاتا لیکن بوکا سلاتا نہیں ہے ہر کسی کو میری ان سے یہی ہلتے جا کہ ان کو یہی کہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کا دل نہیں دکھانا چاہیے کیا کہنا چاہو گے شیر کی نظر میں اگر اس سے آپ اظہار کرنا چاہو شیروں میں تو کیسے کوئی شیر مجھے ایسا سنا تم تو کہتی تھی کہ ہر شام تیرا حال پوچھا کریں گے کیا تم بدل گئی ہو یا پھر تیرے شہر میں اب شام ہی نہیں ہوتی اچھا پنجابی کے بھی دو چار بڑے اچھے شہر سناتے وہ بھی مجھے سناو جو بھی تھوڑے درے پہلے سنا رہے ہیں دل بچ سوچ وچار بڑے نے بارے عشق دے بار بڑے نے دل بچ سوچ وچار بڑے نے بارے عشق دے بار بڑے نے ویکھی کدھرے چھڑنا جامی سانو تیرے تیت بار بڑے نے اسی تے کھا گے تو کھا لوکی کین دے سیے جاتے شہر بڑے نے میں تے کہنا ربا تیری دنیا تے فنکار بڑے نے سگرٹ پینا چن میں ڈیادتا نہیں تیری یاد ست ہوں دی تاں پینا میں کو کو جے کملے کو درات جے گھون دی تاں پینا میں پک کے اس ملنا کوئی نہیں عمر گھٹ ہوں دی تاں پینا اچھا مجھے یہ بتاؤ رات کے اندھیرے میں اس کی قبر پہ جاتے ہو اپنی محبوبہ کی تو وہاں پہ کیا کرتے ہو فاتح خوانی کرتے ہو وہاں پہ روتے ہو اور یار تیرہ سال گزر چکے ہیں آپ آج بھی اسے نہیں بول رہے ہو کیا کرتے ہو وہاں پہ جا کے بس دعا مانگتا ہوں اپنے کیے پہ بھی روتا ہوں اور اس کے قبر کے ساتھ اپنے آپ سے بات نہیں کرتا رہتا ہوں کچھ لوگوں نے بھی کہا کہ تو ڈرے گا مرے گا کچھ چیزیں ہی ہوں گے میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا شیخ صادی کا قوالے ذریعہ کہ دورت کمانے کے لئے دن رات اپنی صحت کھو دیتا کہ میرے ساتھ دولت کٹھی ہو جائے جب وہی شخص بمار ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا کہ میری ساری دولت علاق جائے اور میری زندگی بات جائے لیکن یہ زندگی اور رزق خدا کے ہاتھ میں ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پر جب ریل کی پٹریوں پر آپ بیٹھتے ہو تو یہاں پر لوگ بھی آپ کی شہر و شہری سنتے ہیں کہ جب ہم اپنے دل کو بہلانے لگتے ہیں وہ آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں دوستوں سے جو ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو زندگی ایسے ہی گزر جائے گی شاید بدل جائے دعائیں تو کرتے ہیں اچھا آج کل کے لوگ جو ہیں وہ بھی آج کل اس مرض میں بڑے مبتلاہ اور عشق کو محبت کریں وہ کہتے ہیں ہم بڑی سچی محبتیں کرتے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں اپنی محبوبوں کے لیے تو کیا کہنا چاہو گے آج بھی کوئی آپ کی طرح سچی محبت کرتا ہے میں ان سے یہی کہتا ہوں اگر وہ سچی محبت کوئی کرتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں سے بتائے پہلے بتائے کہ ہماری اس کے ساتھ دوستی ہے یا محبت ہے کہ ہماری شادی اس سے ہونی چاہیے لیکن اگر وہ نہیں بتاتا پہلے بعد میں وہ ساری زندگی پشتاتا رہتا ہے آخر میں کوئی شیر سنائیں اور پھر مجھے اجازت دیں درد اتنا جناب دے چھوڑے آئے درد اتنا جناب دے چھوڑے آئے دل دے زخمہ جواب دے چھوڑے آئے دکھ سجن سانوں بے حساب دے چھوڑے آئے لوکہ سانوں ترشک دے وچ پاگل دیوانہ نشہیدہ خطاب دے چھوڑے آئے جنہیں ہم بول جانے لگے جنہیں ہم بول جانے لگے وہ ہمیں اور بھی یاد آنے لگے مگر دل کو یہ سارے بہانے لگے ناظرین میرے ساتھ تاہر موجود تھا آپ نے اس کے گفتگو سنی اور اس نے اپنی زنگی کے تمام وہ حالات و واقعات بتائے کہ یہ آج بھی اپنی محبوبہ سے محبت کرتا ہے اور آج بھی قبرستان میں اس کی قبر کے اوپر جا کر روتا ہے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اس کی شیر و شیری کو سنتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں اس کے ساتھ اپنے مذبان میرسلان کو دیجی اجازت دیکھتے رہیں نیوز الرٹ